موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم ایک شخص ڈاکٹر زاکر نائک کے پاس آیا اور روحانی معالج ہونے کا دعویٰ کیا اس شخص نے کہا کہ میڈیکل سائنس میں عدویات کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے لیکن ہم روحانی طور پر علاج کرتے ہیں اس علاج سے جسم روح اور سوچ کا علاج کیا جاتا ہے اس شخص نے مزید کہا کہ بہت عرصے تک عبادت کے بعد وہ ایک ایسا انسان بن گیا ہے اور کسی کا بھی علاج کر سکتا ہے اس کے لیے اسے کسی کے جسم کا موائنہ کرنے کی ضرورت نہیں دوستو آخر کار اس شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی پوری طرح مذہبی ہو اور مذہب کے احکمات کی پیروی کرتا ہو تو کیا وہ جسمانی طور پر بیماریوں سے بچ سکتا ہے دوستو وڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس شخص کی نفسیات کو پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے یہ سب باتیں کیوں کہیں ان لوگوں کا مقصد یہ باور کروانا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے مطابق ایک غیر مسلم ہوں اور میرا مذہب سچا نہیں تو یہ روحانی طاقتیں مجھے کیسے ملی حالکہ میں تو غلط اقائد کی پیروی کرتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس شخص کے جواب میں کہا کہ روحانی علاج کی دو اقسام ہیں ایک وہ جو حقیقتن روحانی علاج ہوتا ہے اور دوسرا جو لوگوں نے محض پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا رکھا ہے میں نے مشنری گروہ کے کئی پرگرام دیکھے ہیں جن میں اندوں کو شوایات کیا جاتا ہے اور بہت سے روحانی علاج کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ میں نے بہت سی دستاویزی وڈیوز دیکھی ہیں جو ان لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں اسلامی ریسرچ فانڈیشن کے تحت ہم ان چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں اور دستاویزی فلموں میں سارہ طور پر دکھایا جاتا ہے کہ کیسے یہ مشنری گروہ لوگوں کو دھوکا دیتی ہیں سب کچھ پہلے سے تیشدہ ہوتا ہے ایک شخص پیلچئر پر بیٹھے معذور شخص کو چھتری مار کر کہتا ہے کہ جیزیز کے نام پر کھڑا ہو جا تو وہ دوڑنے لگتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ میں نے ایک ایسے ہی مشنری کے موالج سے کہا کہ اگر آپ واقعی اس طرح علاج کر سکتے ہیں تو ہسپتالوں میں کئی لوگ آپ کی مدد کے محتاج ہیں ان کا علاج کریں یہ انسانیت کی خدمت ہے جو بہت نیک کام ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے سوال کرنے والے شخص سے کہا میں یہی بات آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ روحانی علاج کر سکتے ہیں تو ہسپتال کیوں نہیں جاتے جہاں بہت سے مریض پرشانی کاٹ رہے ہیں آپ جیسے لوگوں کی دھوہمیں بہت ضرورت ہے اور اگر آپ روحانیت سے علاج کریں تو ہمیں مختلف اسپتال بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید بیان کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں آپ قرآنی آیات کے ذریعے سے علاج کر سکتے ہیں لیکن کوئی روحانی علاج کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ شفاہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے قرآن کی آیات ہیں جو ذہن سکون مہیا کرتی ہیں اور علاج میں بھی مدد دیتی ہیں لیکن اس سے ہٹ کر کئی لوگ جو سائنس کی لا علاج کرتا بیماریوں کو علاج کرنے کا دعویدار ہیں جسے میں جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا اگر آپ روحانی علاج کر سکتے ہیں تو آئے میرے ساتھ ہسپتال چلیں اور کئی مریض کا علاج کریں اس شخص نے جواب میں کہا کہ ہم جسمانی علاج نہیں کرتے آج کی سائنس نے روحانی علاج کی جگہ لے لی ہے حالانکہ ماضی میں روحانی طریقے سے علاج کیا جاتا تھا آج کی سائنس صرف بیکٹیری اور انفیکشن کو مار سکتی ہے اگر کوئی روحانی طور پر بیمار ہے تو سائنس اس کا علاج نہیں کر سکتی روحانی علاج کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے جبکہ سائنس تو کل کل آئی ہے اگر کوئی شخص مذہب پر صحیح صحیح عمل کرے تو اسے بیماریاں نہیں لگتی ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب میں کہا کہ ایسا نہیں ہے بیماریاں انسان کو کسی حالت میں بھی لگ سکتی ہیں وہ مذہبی ہو یا نہ ہو برحال بیمار ہو سکتا ہے دین اسلام کے کئی پہلو ایسے ہیں جو میڈیکل بھی فائد مند ہیں جیسے کہ نماز نماز کے فوائد اتنے ہیں کہ ایک پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے لیکن میں چند کا ذکر کر دیتا ہوں نماز میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو پیشانی زمین پر رکھنے سے دماغ میں خون کی گردش ہوتی ہے جس سے دماغی بیماریاں لگنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں جب سجدے میں سانس لے جاتی ہے تو یہ پھیپڑوں کے لئے فائدہ مند ہیں لیکن ہم مسلمان نماز اس لیے نہیں پڑتے کہ یہ ہمیں جسمانی فوائد دیتی ہے بلکہ اللہ کی رضا خوشنودی مقصود ہے نماز میں ان میڈیکل فوائد کا ہونا اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو غیر مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لئے ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں ناظرین مطرم آج کی وڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ